یہاں پہ میں نے دیکھا لوگ آکے یہاں پہ اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ مت بیٹھ یہ جو بھی آتا ہے یہ جو جالیسی لگی حضور صلیلہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں لیکن اگر آپ نیچے پتھر پہ چلتے ہو تو بہت گرم سا لگتا ہے یہ ریٹ ہی ایو ریوانی آجے کے باہر مستر کفار کھول ماتے گئن ویلکم بیکٹی یوٹیوب چینل اس سے پہلے میں اپنے سارے دوستوں کو جو میری کل ویڈیو دیکھی سب کو میں نے چونکایا سارے کے سارے شوق ہو گئی یہاں آپ لوگ سو جاتے ہیں آپ کو کبھی کبھار شوق کرنا تھوڑا سا جگہنا بہت ضروری ہوتی ہے اگر زیادہ شوق ہو گئے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو سوری کہوں گا آج کا ویلوگ بہت زبردست ہونے والا ہے آج کوئی چونکانے والا نہیں ہوں میں آج آپ کو جامعہ مسجد لے کے آیا ہوں اگر ہم اور بھی بات کرتے ہیں کہ اور بڑی بڑی مسجد کہاں پہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بپال میں مدیا پردیش میں بڑی مسجد تاجل مسجد ہے پھر آگرہ میں جامعہ مسجد ہے اور یہ بھی دلی کی جو مسجد ہے وہ بھی بہت بڑی مسجد ہے میرے پاس کیمرہ تھا یہ بندے سارے کے سارے مجھے دیکھ رہے تھے بول رہے تھے کچھ ڈیٹیکٹیو ہے یہ کچھ جہسوسی وغیرہ کر رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں بلوگر ہوں کس کو مارا آپ کو مارا کیوں مارا بھائی لال تو آپ لگ رہے ہو تو میرا تو ایسے کھون زیادہ ہے بڑی مسجد ہے سب ٹھیک ہے نا سب ٹھیک ہے فیلحال میں جا رہا ہوں جامعہ مسجد کی طرف آپ لوگوں کو دکھانے جاؤں گا خود بھی دیکھوں گا اور آپ لوگوں کو ہسٹری بھی بتاؤں گا ہر ٹائم یہاں پہ رش ہوتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو ملے گا جامعہ مسجد کی سٹریٹ فوڈ یہاں پہ آس پاس کیا کیا فوڈ ملتی ہے وہ سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے بہت سارا رش ہے یہ آپ کو جو سامنے دکھ رہا ہے یہ جامعہ مسجد کا گیٹ یہاں سے انٹر کر کے آگے جو منارے دکھ رہے ہیں وہ مسجد کے منارے ہیں اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ اس مسجد کے تین گیٹ ہے اور میں گیٹ نمبر ٹو سے انٹری کر رہا ہوں اور آپ کا ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دیلی میں گرمی زورو شورو کی پڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آتے یہاں پہ راہت کرتے ہیں یہاں پہ باٹھتے ہیں انجوائی کرتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا سا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ یہ سامنے ہے گیٹ یہاں سے انٹری کریں گے اندر کی طرف آپ کو بھی مسجد دکھائیں گے اور خود کو بھی دیکھیں گے فیلحال میری انٹری ہو رہی ہے لازٹ ٹائم میں آئے تھا لیکن یہاں پہ منارے بھی نہیں جاتا اور اس بار میں پوری کوشش کروں گا منارے بھی جانے کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائیں ابھی شام کے بچے ہیں چار اور اب دیکھیں گے تو لوگ کیسے آتے ہیں یہاں پہ اس مسجد کو دیکھنے دیدار کرنے اور یہ اس پہ نہیں چلا جا رہے ہیں یہ بہت ہارٹ ہے یہ یہاں پہ میٹنگ میرا کیکی ہے میٹنگ پہ تھوڑی سی راہت ملتی ہے لیکن اگر آپ نیچے پتھر پہ چلتے ہو تو بہت گرم سا لگتا ہے یہ ریڈ سٹون لگا ہوا ہے یہاں پہ موسیقی اندر کا فلور دیکھیں گے مسجد کا تو پورے کے پورے ماربل لگے ہوئے ہیں اور اس فلور پہ جو ماربل لگا ہوا ہے اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے کہ ایک جان نماز ہے جس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور بلکل ایک جان نماز کی طرح دکھ رہا ہے یہ رہا آپ کے سامنے گوپرو میں لیا ہوا پورا شوٹ یہ پوری مسجد جہاں پہ دکھ رہی ہے پورا فرنٹ ایریا میں نے اس کا کور کیا ہے یہاں پہ اور یہاں سے انڈ ڈریوی ہو گیا آپ تھوڑی سی ہسٹری کو لے کے چلتے ہیں اگر ہم جامعہ مسجد کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس جامعہ مسجد کو بلٹ کیا تھا شاہ جہاں نے اس کی کنسٹرکشن شروع کی تھی سکسٹین فیفٹی میں اور سکسٹین فیفٹی سکس میں جا کے کمپلیٹ ہو گئی تھی اسٹابلشمنٹ ہو گئی تھی چھ سال لگے تھی اس مسجد کو بنانے میں اور بنانے کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اس کا پتہ کیا گیا کہ اس مسجد میں کتنے بندے بیٹھ کے نماز پڑ سکتے ہیں ایک سنگل ٹائم میں پچیس ہزار تک لوگ ہیں یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں ابھی میں فلکل یہاں پہ سامنے یہ وزو کھانا ہے یہاں پہ یہ پانی یہاں پہ الگ جسا ڈیفرنٹ اس کو کریٹ کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا گیا ہے اور یہاں پہ وزو بیٹھ کر رہے ہیں جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں پہ بیٹھ کے وزو بنا رہے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں جو اس کو بھی نماز پڑھنے ہوتی ہے مو دونوں ہوتا ہے یہاں پہ آکے دھوتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں اس مسجد کا اناگریشن عبدالگفور حسین شاہ بخاری نے کیا تھا جو کہ شاہ جہانا باد کے تھے جس کو ابھی نیو ڈیلی کہتے ہیں اور ایک اور امپورنٹ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے دیکھا لوگ آکے یہاں پہ اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ مت بیٹھئے جو بھی آتا ہے یہ جو جالی سی لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ مسجد کا شروعات ہوتے ہی جو یہاں کے بادشاہ تھے شاہ جہان بادشاہ تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ اس مسجد کی شروعات کسی بڑی شخصیت سے ہو جائے انہوں نے خواب میں ایسا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں اس جگہ پہ اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کسی نے وضو کیا تو ان کے مائنڈ میں یہ بات ہے جب تو انہوں نے یہاں پہ اس کو جالی لگوا دی اس کو وہ لوگ کروا دیا اور یہ بتا آجاتا ہے کہ ان کے خواب میں یہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیتے اور یہاں پہ ان کے بیٹھ کے انہوں نے وضو کیا تھا ابھی کا نظارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا جناب آپ کو تھوڑی بہت میں نے جامعہ مسجد کی ہسٹری بتائی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ بھی آنا چاہیں یہاں پہ تو کیسے آ سکتے ہیں آپ کو سیمپل میٹرو سٹیشن پہ جانا ہے کہیں بھی بھی جائیے اور آپ کو ٹکٹ لینی ہے جامعہ مسجد میٹرو سٹیشن کی جہاں پہ جو میٹرو سٹیشن ہے اس میٹرو سٹیشن کا بھی نام ہے جامعہ مسجد آپ لوگ وہاں کی یہاں کی ٹکٹ لیجئے گا آپ میٹرو سٹیشن کی یہاں پہ انٹری کی کوئی ٹکٹ کوئی فیگر چارجز کوئی بلکل بھی نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ کو اس منار میں وزٹ کرنا ہے یہ جو ٹاپ پہ ہے اس کے لیے آپ کو ٹکٹ لینی ہوتی ہے ورنہ باقی یہاں پہ انٹری کے لیے کوئی بھی ٹکٹ نہیں ہوتی ہے میں بھی سوچ رہا تھا یہاں پہ اپر ٹاپ پہ جاتا ہے لیکن آج میرا مس سو رہا ہے میں بہت لیٹ ہو رہا ہوں مجھے اور بھی شوٹ کرنے کو ہے تو پھلحال یہاں پہ مجھے بہت مزا ہے بہت نظارہ بہت اچھے طریقے سے اور آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے بتانا چاہوں گا کہ لانس ویڈیو میں میں نے آپ سبھی لوگوں کو چونکایا اور اسن یہی تھا کہ آپ لوگ سو رہے تھے میری ویڈیوز کو پوری طریقے سے دیکھنے رہے تھے شیئر نہیں کر رہے تھے اگر اس ویڈیو کو بھی نہیں دیکھو گے اچھے طریقے سے شیئر نہیں کرو گے تو میں آپ لوگوں کو اس نیکس ویڈیو میں پھر سے چوک آنے والا ہوں اس لیے اچھے طریقے سے ویڈیو کو دیکھنا ہے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے ایسے پیارے پیارے بچے ملیں ان کو پیار کرنا ہے بولو ان کو ویڈیو کا لائک کومنٹ شیئر کریں کائم لائٹ تو ہے سب سکرایب کریں سب سکرایب کریں آیس تیریز فیوچر کی اپورٹیس بتائیں ان کو دارو بیڑی کھٹکا تباک کو شہرابین ساری گندیا آپ سے بچائیں جہین